موسیقی جیتنے کا سکہ جیتنے کا ہر روز موقع تو آج سب سے پہلے بات بلٹن میں کیا بھارت اور پاکستان پھر سے باتچیت کے ٹریک پر لوٹنے والے ہیں یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ نواز شریف کے نئے یوٹرن کا آخر مطلب کیا ہے کیا آئی ایس آئی ایس دلی کو اپنا نشانہ بنا سکتا ہے سچ یہی ہے لیکن کیا ہے آتنگباد کے سازش اور کیا ہے گرہ منترالے کی تیاریاں بتائیں گے آپ کو دلی میں جلد آنے والے جنرل اوپال بل میں کیا دکھاوے کے دانت ہیں کیا یہ وہ بل نہیں جس کی روپ ریکھا رام لیلا مادان میں بنی تھی اس بل پر مچے گھماسان کا ہر پہلو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے بعد نواز شریف کی پاکستان کے پردھان منتری کی تو پاکستان کے پردھان منتری کی طرف سے آج ایک ایسا بیان آیا جو بھارت اور پاکستان کے بیچ بادشیت کی ٹریک سے اتری گاڑی کو دو بارہ پٹری پر لاسکتا ہے پیریس میں جلوائی سمیلن کے دوران ہارتی پردھان منتری نریندر موڈی اور پاکستانی پردھان منتری نواز شریف شاید صرف ہاتھ ہی ملائیں کیونکہ دونوں کے بیچ کسی طرح کی کوئی عبچارک وارتہ تہ نہیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ جلد ہی بات ہاتھ ملانے سے آگے بڑھ سکتی ہے دراصل جیو نیوز کی خبر ہے کہ نواز شریف نے مالٹا میں کومن ویل دیشوں کے سمیٹ کے دوران بیڈش پردھان منتری ڈیویڈ کیمران سے کہا کہ امن اور ستھرتا بنائے رکھنے کے لیے پاکستان بھارت سے بینہ شرط باتچیت کے لیے تیار ہے نواز شریف کا بیان حیران کرنے والا اس لیے ہے کیونکہ ستمبر میں ہی یوین میں انہی نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ باتچیت کے لیے پاکستان کی چار شرطیں اور اسی سمیٹ راشتر کے منج سے بھارت کی ویدیش منتری سشما سوراج نے بھی نواز شریف کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا چار سوطروں کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی سوطر کافی ہے آتنکواد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریے یہی ایک سوطر ساری سمسیاؤں کا سمادھان کر دے گا تو سوال سیدھیں کہ کیا پاکستان انتراشیے دھباؤں میں بھارت سے بات چیت کرنا چاہتا ہے کیا نواز پیرشتہ ملن سے پہلے بیان کے ذریعے وہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ انہیں انتراشیے منج پر پریشان نہ ہونا پڑے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف نے جو مالٹا میں قطعی طور پر کہا اسے وہ پاکستان میں سینہ کے سامنے دھہرا پائیں گے نواز شریف کے بھارت سے بات چیت سمبھنی بیان کا مطلب تب ہی ہے جب وہ اس میسیج کو سیدھے بھارت کو دیں اور ابھی ایسا ہونا باقی ہے جبکہ سوشوہ ویسے اس بیان کا ایک فائدہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ سیریز کو ہری چھنڈی مل جائے کیونکہ نواز شریف شلنکہ میں کھیلے جانے والی سیریز کے لیے پی سی بی کو ہری چھنڈی دے چکے ہیں جبکہ بی سی سی آئی کو کیدر سرکار کی اور سے ہری چھنڈی ملنا باقی ہے بہرحال سوال بھارت پاکستان کے بیچ بات چیت کا ہے اور نواز شریف بیان پر ٹکے رہے تو اس سے اچھا سنکیت ہی مانا جائے گا آج تک بیورو آتنگوات کی سمسیہ سے چھٹکارہ تب ہی ممکن ہے جب بھارت اور پاکستان مل کر اسے حل کریں یہ کہنا ہے جمع کشمیر کے پورف مکہ مندری فاروخ عبداللہ کا ویسے فاروخ عبداللہ نے جو بیان ویوادت بیان دیا تھا آج بھی اس پر وہ ٹکے رہے اور سچ کہا جائے تو یہ قدم اور فاروخ عبداللہ اس ویوادت بیان کے آگے نکل گئے جب سے میں نے سیاست میں قدم اٹھایا ہے میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ ریاست ایک ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہو سکتی نہ ہمارے پاس وہ دم ہے کہ ہم ان کا علاقہ لے سکے نہ ان کے پاس یہ دم ہے کہ وہ ہمارا علاقہ لے سکے یہ ہے نہیں ہم بھی نیوکلئے پاور ہیں وہ بھی نیوکلئے پاور کتنی فوج ہمیں ڈیفنڈ کر سکتی ہے اگر ساری ہندوستان کی فوج بھی آ جائے گی تب بھی ڈیفنڈ نہیں کر سکتی تیریرس و ملٹنز کے خلاف ایک ہی راستہ ہے اور راستہ ہے ان سے بات چیت کر کے معاملہ حل کرنا پیرس میں آئی ایس آئی ایس کا آتنگ دنیا نے دیکھا لیکن سچ یہی ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنگ وادی دنیا کے کئی بڑے شہروں کو اپنا نشانہ بنانا چاہتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان شہروں میں ایک نام راجدھانی دلی کا بھی ہے گریم انترالے کی تازہ چھتابنی کے انسیار دلی کے پندرہ ٹھکانے آتنگ وادیوں کے نشانے پر ہیں حالانکہ سمبھاوت خطرے سے نبڑنے کے لیے گریم انترالے نے اپنی کمر کس لی ہے دلی کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے لے کر شہر کے مکھے استھان آتنگ وادیوں کے نشانے پر ہیں گریم انترالے نے دلی میں پندرہ ایسی جگہوں کی سوچی بنائی جو کثی طور پر آتنگ وادیوں کے نشانے پر ہیں یعنی جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے ان میں انڈیا گیٹ سے لے کر سنسک بھون راشترپتی بھون اندرہ گاندھی ائرپورٹ سیون آر سی آر سی بی آئی سی آئی ایس ایف اور بی ایس ایف مکھیالے دلی ویدھان سفہ ساؤتھ اور نورتھ بلوک شامل ہیں امن کے دنوں میں اس طرح کا الٹ جاری کرنا اپنے آپ میں ایک گمبیر سنکیت ہے یعنی یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سرکشہ ایجنسیوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو خفیہ جانکاری مل رہی ہے اس کو لے کر سرکار گمبیر بھی ہے اور ہر کسی استطیقہ مقابلہ کرنے کو تیار بھی گریم انترالے کی مانے تو خطرہ صرف ان آتنگ کی سنگٹھنوں سے نہیں ہے جو ابھی تک بھارت میں سکری ہیں یعنی لشکر اور ہجبول کے ساتھ سار آئی ایس آئی ایس بھی بھارت کو نشانہ بنا سکتا ہے ان کے اوپر اس سمیں پریشر بناوا ہے روشہ کا کئی شہر ان کے کھالی کرا لیے سیریا میں اب یہ گھبرا کے چانوں طرف اٹیک کر رہے ہیں اور انڈیا ان کے ٹارگٹ پہ ہے اور جو یہاں کیونکہ سختی بہت ہے اس لیے اب ڈرون کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلی میں اب آسمانی خطرہ بھی منڈ رہا ہے جی ہاں ٹرون انمینڈ ائر سسٹم یعنی یو اے ایس اور پیرا موٹروں سے ہو سکتا ہے حملہ سوتروں کے مطابق گریم انترالے نے سرکشہ ایجنسیوں کو جاری چیتاؤنی میں صاف کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سندگت فلائنگ اوبجیکٹ یعنی اڑنے والی چیز دلی میں دکھائی دے تو سنٹرل کنٹرول روم کو سوچیت کیا جائے گا اور وہ بینا دیری کے انڈیان ائر فورس سے سمپرک سادھے گا انڈیان ائر فورس نے اگر فلائنگ اوبجیکٹ کو نون فرنڈلی قرار دیا تو اسے اڑانے میں دیر نہیں کی جائے گی کچھ ایسے گلائیڈرز آگے ہیں جن کو بہت کم ٹیک آف کا ڈسٹنس رہی ہے ایک بڑے چھت کے اوپر سے لانچ کر سکتے ہو تو اس مافیق کا یہ خطرہ تو کافی گمبیر ہے بیری سملے نے آتنگ کی واردات کا نیا خوف بھارت میں کھڑا کیا ہے اور اب آتنگ کی واردات کا سرہ آئی ایس سے جڑنے لگا ہے نشانے پر سب سے پہلے دلی بتائی جا رہی ہے لیکن سوال کئی ہیں کیا دلی میں آتنگ کی حملے سے نپٹنے کے پورے انتظام ہیں کیا فلائنگ اوبجیکٹ کو لے کر لوگوں اور پولیس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ حملہ ہونے سے پہلے خطرہ بھاپ سکے حالانکہ گری منترالے کی چیتاؤنی کے بعد دلی میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے لیکن نئی چیتاؤنی نے ڈر تو بڑھا ہی دیا ہے سنجے شرما دلی آج تک کیا عام آدمی پارٹی کا تیار جن لوگپال بل جوکپال ہے انہ آندولن کے سوطردھاروں میں شبار پرشاند بھوشن کا تو کم سے کم یہی کہنا ہے حالانکہ جن لوگپال پر سوال اٹھاتے ہی پرشاند بھوشن عام آدمی پارٹی کے نشانے پر آ گئے اور جن لوگپال بلکل لے کر ایک نئی بحث شروع ہو گئی پرشاند بھوشنہ پرشاند بھوشن پرشاند بھوشن جن لوگپال بل کا ڈرافٹ ہاتھ میں لے کر انچاس دن کی سرکار سے اسطیفہ دینے والے سی ایم کے جریوال نے پیتے آٹھ مہینے تک جن لوگپال کے ڈرافٹ پر ماتھا پچھی کی جن لوگپال کا وہی ڈرافٹ اس بار کیابینٹ میں منظور ہوا تو اسے جن لوگپال کہنے سے بھی برانے سے مہا جوکپال بل کہیے یا دھوکا پال بل کہیے جو چاہے کہیے لیکن جو ارون نے جو سرکاری بل کے بارے میں بولا تھا کہ یہ جوکپال بل ہے جس میں چوہا بھی جیل نہیں جا پائے گا اس سے بھی بتر بل ارون نے اپنے کیابینٹ میں پاس کیا ہے پرشاند بھوشن نے کیجریوال پر جن لوگپال کے کئی کمزور پہلوں پر چھوٹ کی ہے مسئلن کیجریوال کے جن لوگپال کی چین سمیتھی میں صرف ایک غیر راجنی تک تو تین راجنی تک ہوں گے ڈلی ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے ساتھ ڈلی کے سیم سپیکر اور وپکش کنیدہ چین سمیتھی میں ہوں گے یعنی لوگپال کے چین میں سرکار کا دخل زیادہ ہوگا پہلے کے ڈرافٹ میں جن لوگپال کو ہٹانے میں سپریم کورڈ کی رائے انیواری تھی جبکہ کی کیجریوال کے ڈرافٹ میں ویڈھان صبح دو تیہائی بہومت سے جن لوگپال کو پد سے ہٹا سکے گی پہلے جن لوگپال کو سرکاری تندر سے جڑے افسروں سے سوطنتر رکھنے اور اسے سوائیت سنگٹھن کے طور پر سچیوالے دینے کی بات کہی گئی تھی لیکن کیجریوال کے موجودہ جن لوگپال کو دلی سرکار کی اور سے دیے گئے افسروں سے ہی کام چلانا پڑے گا جن کے تبادلے اور دوسری سیوہ شرطیں سرکار کے مطابق چلیں گی پہلے کیندر اور راجیوں کے بھشتہ چار سے جڑے معاملوں میں جانچ کے لیے کیندر کی طرز پر راجیوں میں لوگپال کو طاقت دیے جانے کی بات تھی جبکہ دلی کے موجودہ ڈرافٹ میں جن لوگپال کو دلی سرکار کے ساتھ کیندری منتری منڈل کے ساتھ کیندر کے افسروں کے بھشتہ چار کے شکایتیں سننے کی طاقت دی گئی ہے اس مدے پر دلی کے جن لوگپال کا دائرہ کیندری لوگپال کے دائرے میں آتی کرمڑ کرتا دکھ رہا ہے پہلے جن لوگپال میں شکایت غلط پائے جانے پر سزا کا پرابدھان نہیں تھا جبکہ کیجریوال نے نئے جن لوگپال میں شکایت غلط ہونے پر شکایت کرتا کے خلاف بھی کاروائی اور سزا کا پرابدھان کیا ہے صاف طور پر انوین کیجریوال کے لیے مشکل یہ ہے بل پر سوال انہی کے پورو سہیوگیوں نے کھڑا کیا ہے جو جن لوگپال آندولن میں انہہزارے کے ساتھ جن لوگپال کا ڈراف تیار کرنے والوں میں شامل تھے انہہزارے کے ساتھ پرشاند بھوشن، شانتی بھوشن، سنتو شیگڑے اور اربین کیجریوال کی کمیٹی تھی کمیٹی میں شامل سدسیوں کے ساتھ آندولن کے رنیتی کاروں میں شمار یوگیندر یادو بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگپال کے ساتھ کیجریوال نے اچھا برطاب نہیں کیا حالکہ کیجریوال کے رنیتی کار کمار وشواس نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک کومہ اور فلسٹاپ تک نہیں بدلہ گیا ہے آشوتوش نے بھی بل کا سمرتن کیا ہے تو کیامرے پر بھی آر پار شروع ہو گیا ہے سیاسی بیان باجی کے بیچ آم آدھی پارٹی نے ان سوالوں کی جواب نہیں دیے جو پرشاند بھوشن نے جن لوگپال کو لے کر کھڑے کیے ہیں حالکہ ویدھان سبھا کے صدن میں ابھی جن لوگپال بل پیش ہونا باقی ہے سوال او پراجپال کو لے کر بھی کھڑے ہیں جن سے جن لوگپال بل پر کوئی منظوری نہیں لی گئی یعنی وگنوں کو نیوتا بھی پہلے ہی دے دیا گیا تو سوال ہے کہ کیا کیجریوال کا جن لوگپال منزل تک پہنچ پائے گا جبکہ ہر قدم نئی جنگ کیجریوال کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے پنکہ جین کے ساتھ کمار کونال دلی آج تک عام آدمی پارڈی کے نیتا راگہف چڑھا نے پرشاند بھوشن پر بی جے پی کا ایجنٹ ہونے کا عروب لگایا تو آج تک کے گارکرم حلہ بول میں پرشاند بھوشن نے راگہف چڑھا کی بولتی بند کر دی دونوں میں جم کر بحث ہوئی لیکن پرشاند اس قدر تمتما اٹھے کہ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئے ایسے بہودہ لوگوں کو ڈیبیٹ کے لیے بھیل دیا جاتا ہے جن کو کچھ بھی نہیں پتا سر پہر بھی نہیں پتا لوگ پال کا بس چلانے کے لیے حقیق پھر بکختیگت کیا کہہ رہے ہو ایسی بکواس کرتا جا رہے ہو تم کو پتا بھی نہیں اے بی سی بھی نہیں پتا چن لوگ پال کا اور بکواس کرتے جا رہے ہو کہ وہ ہی بل ہے وہ ہی بل ہے آپ مجھ سے پوچھئے میں ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں میں آپ سے رموبر جوریسڈکشن اپوائنٹ میں سب پہ آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں آپ اس لوگ پال کا ادھکار شیطر کیوں کم کرنا جاتے ہیں آج آپ اس لوگ پال کا ادھکار شیطر کیوں کم کرنا جاتے ہیں یہ بتاؤ تم کو اے بی سی ڈی بھی بتا ہے لوگ پال کا تم نے کبھی پڑھا ہے لوگ پال بل پرشاندی آپ نے سوال کھڑا کر رہا دھکار شیطر پر مجھے تو کچھ نہیں بتا میں تو بلکل مجھے کچھ نہیں بتا مجھے تو کچھ نہیں بتا ہم اگیانی ہیں دکھاؤ ہم کو بل ہم تم کو دکھا سکتے ہیں جن لوگ پال بل تم دکھاؤ بل کوئی کوئی بھی بل دکھا دو ہم کو اور بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے اور اب ایک خوش خبری ہے آپ کا دھنیواد آپ کا بھروسہ ہم پر قائم آپ کے پسند دیدہ چینل آج تک کو خبروں کی دنیا میں ایک بار پھر سے پسند کیا گیا ہے آج تک کا خبروں کی دنیا میں دب دبا قائم ہے آپ کے چہتے چینل آج تک کو سب سے بھروسے با نیوز چینل کا وارڈ ملا ہے سب سے بھروسے با نیوز چینل کا وارڈ میڈیا رسیج ڈروپ نے کنجیور سروے کے ذریعے آج تک کو چنا ہے سب سے بھروسے با نیوز چینل اور سب سے بھروسے با نیوز چینل کے وارڈ سے نوازہ گیا ہے آج تک کو آج تک کے ساتھ ساتھ انڈیا ٹوڈی نیوز چینل انڈیا ٹوڈی میکزین کو بھی سب سے بھروسے با نیوز چینل کو یہ وارڈ ممبئی میں ایک سماحروں میں دیا گیا آج تک سب سے بھروسے مند نیوز چینل اور یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کی بدولت آپ اپنا بھروسہ وشواس ہم پر یوں ہی بنائے رکھئے بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا دن بھر کے کچھ اور اہم خبریں جلدی سے تیر صحیح صحیح لیکن بیتے سال کی طرح پی ایم موڈی نے اس سال بھی پترکاروں کے ساتھ دیوالی ملن کی رسم قائم رکھی اس موقع پر موڈی نے کہا کہ تیوہار اور اتصاو بھارت کی طاقت ہیں جو دنیا بھر میں بھارت کی پہچان بناتے ہیں ہمارے سماج میں اتصاو ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے جو سماج کو گتی بھی دیتے ہیں اور نیا اومنگ اور اتصاو بھی دیتے ہیں بی جے پی مکھیالے میں آجیت ملاقات میں پی ایم پترکاروں کے ساتھ گھلے ملے تو پترکاروں کے ساتھ سیلفی بھی کھچوائی ہریانہ سرکار کے منتری انیلوچ سے چوبیس گھنٹے پہلے بحث کا خمیازہ ایس پی سنگیتہ کالیا کو بھگتنا پڑ گیا منتری کی توہین کی آراؤپ میں سنگیتہ کو فتح آباد زلے کی ایس پی پت سے ہٹا دیا گیا اسی بیچ ہریانہ سی ایسٹی آیوگ نے ایس پی کے تبادلے پرموکی سچیف سے ساتھ دن میں ریپورٹ طلب کی ہے تو ہریانہ پولیس ایسوسیاشن نے منتری کے برطاو پر احتراج جتایا ماملے میں پیچ اواز شراب کا جڑا ہوا ہے جس پر فتح آباد میں میٹنگ کے دوران سواست منتری انیل وچ کو شکایتیں ملی تھی وچ نے اس پر ایس پی سچرچہ شروع کی تو بات بڑھتے بڑھتے تو تو میں 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 تبدیل ہو گئی تھی اس نے کہا کہ سرکار بکواتی ہے اور اس کا جواب تو جو سرکار کے مکھیاں ہیں سمبھتا ہے وہی دیں گے تو اس لیے میں نے ان کو ساری ستیتی سے افغت کروا دیا مکھیا منتری جی کو انتظار آپ کر رہے ہیں وچیتہ کا کس نے جیتا ہے سونے کا سکھا جواب ہمارے پاس ہے آج کے ہمارے وچیتہ ہیں رنجیت کمار پٹنا بہار سے رنجیت جی بہت بہت بتائی آپ کا اور آج کا سوال بھی آپ بھی جیس سکتے ہیں سونے کا سکھا نواز شریف کس دیس کے پردھان منتری شلنگا پاکستان یا چین موبائل کے میسیج آپشن باکس میں جائی ہے خبردار لکھئے اسپیس دیجئے ای بی سی لکھئے ٹائپ تیچے اور فائیف چو ووڈ ڈو فوڈ پر بھیج دیجئے اس بریڈل میں فیلال اتنا ہی کیجئے بس تو آس انتظار وشیش لے کر ہم ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک